ناظرین تحریک انصاف کی وہ حکومت جو تبدیلی اصلاحات اعتصاب اور مسائل سے نجات کے نام پر بنی نئے پاکستان کے بعد ریاست مدینہ کا خواب دکھایا گیا بائیس سال بعد بننے والی حکومت عوام سے کیے گئے وعدے پورے نہ ہونے پر ایک کے بعد ایک دعوے پر یوٹن لے چکی ہے عوام سے جس تبدیلی کا وعدہ کیا گیا وہ نو نوے دن میں آنی تھی لیکن پھر میرے کپتان نے عوام کو یہ بھی بتا دیا کہ تبدیلی بٹن دمانے سے نہیں آتی مسائل جب کم ہونے کے بجائے بڑھنے لگے تو کہا گیا کہ آپ نے گبرانہ نہیں عوام اور حکمرانوں کی درمیان فاصلہ اس حد تک بڑھ گیا کہ مہنگائی سے عوام کی کمر ٹھوٹ چکی ہے لیکن حکمرانوں کو پاکستان ابھی بھی سستہ ترین ملک دکھائی دیتا ہے بیشت سے معاشرت کے تمام چیلنجز پر جب بھی آوازیں اٹھنے لگیں جب بھی مشکلات کے بوشتلے دبی عوام کی چیخیں نکلیں جب بھی ناہلی اور نالائقی پر میڈیا نے سوال اٹھایا تو ہمیشہ نظام کی تبدیلی کی سرگوشیاں ہونے لگی قصور وار نظام کو قرار دیا گیا کیا اب تبدیلی صرف نظام کی تبدیلی ہی سے ممکن ہے کیا موجودہ نظام فیل ہو چکا ہے یا نظام کو چلانے والے دراصل اس نظام کو چلانے میں فیل ہو چکے ہیں کیا پناہ گاہیں کٹے اور وچھے مرگی اور انڈے تو کبھی وزیراعظم کی بہنسے بیچ کر اصلاحات کرنے کی وہ تمام کوششیں اب انجام تک پہنچ چکی ہیں اور اب آخری امید صدارتی نظام ہی بچا ہے کیا صدارتی نظام کا شوشہ صرف اقتدار کی کرسی سے جڑے رہنے کا ایک بہانہ ہے یا واقعی موجودہ نظام اب بہت سیدہ ہو چکا ہے جس سے نہ تو انصاف کی امید ہے اور نہ ہی اتصاب کیا جا سکتا ہے کیا موجودہ انتخابی نظام ہی اصل میں تمام بیماریوں کی جڑھ ہے یا کبھی دھون تو کبھی آٹی ایس یا آروز کی مدد سے تو کبھی ای وی ایم کے ذریعے ووٹ چوری کیا جاتا ہے تاکہ سیول بارہ دستی ایک ادھورہ خواب ہی رہے کیا صدارتی نظام سے ووٹ کو عزت ملے گی عوام کو روٹی کپڑا اور مکان مل پائے آخر صدارتی نظام کی گوج کے پیچھے کون سرگرم ہے ویسے تو سوشل میڈیا کے اوپر پچھلے کئی دنوں سے اس سلسلے میں کافی بحث چل رہی ہے کبھی یہ ٹرینڈز کے اندر بھی آتا ہے اور اس سے پہلے بھی کئی دفعہ سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے اس ٹاپک کو بار بار سامنے لائے گیا ہے لیکن آج اس کے اندر کچھ واقعی سیریسنس دکھائی دے رہی ہے اس کی وجہ یہ کہ مسلمی نون کے سیکرٹری جنرل ایسن اقبال صاحب نے آج ایک ٹویٹ کیا اور اپنی ٹویٹ کے اندر انہوں نے کہا کہ وہ باقاعدہ طور پر اس سلسلے میں ایک قرارداد اب قومی اسیبلی میں جمع کرا چکے ہیں وہ قرارداد آپ کو سکرین کے اوپر بھی دکھاتے ہیں اس قرارداد کا مطن ہے میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں اس میں انہوں نے لکھا یہ ایوان پاکستان کے آئین کے مطابق وفاقی پارلمانی نظام کو پاکستان کے سیاسی نظام کی اساس قرار دیتا ہے اور اس یقین کا آدھا کرتا ہے کہ وفاق پاکستان کی سالمیت اور مضبوطی کا انحصار اس کے پارلمانی نظام کی مضبوطی اور توانائی پر ہے پاکستان کی تمام جمہوری قوتیں ملک کے مسائل کا حل آئین پاکستان کی سربلندی حکمرانی اور عملداری سمجھتی ہیں اور اس کے اوپر ایسین اقبال صاحب کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کے دیگر رہنماؤں نے بھی سگنیچر کیے ہیں اور اسے اب اسیمبلی میں جوا کرا دیا گیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ ایجنڈے کا حصہ بنتا ہے یا نہیں لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقعی صدارتی نظام سے ہی تمام مسائل حل ہو جائیں گے اور کون ہے جو اس صدارتی نظام کو سامنے لانا چاہتا ہے اپنے پینلیس کے انٹرڈکشن کراتا ہوں ایسے آج سینر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں جو پچھتے کئی سالوں سے اس نظام کو دیکھ چکے ہیں اس نظام میں پرابلمز کتنی ہیں یا یہی نظام جو ہے ہمارے لئے سب سے بہترین ہے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں سینر تجزیہ کار اور صحافی مظہر عباس صاحب ہمیں جوائن کر رہی ہیں سینر تجزیہ کار صنعہ بچہ صاحبہ اور سینر تجزیہ کار اور صحافی ارشاد بھٹی صاحب بھی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں میں سب سے پہلے مظہر عباس صاحب کے پاس جانا چاہوں گا مظہر صاحب یہ صدارتی نظام کی حوالے سے ہر چند مہینوں کے بعد ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ جناب صدارتی نظام اگر آجائے تو بہت بہتر ہوگا اس سے تمام مسائل حل ہو جائیں گے لیکن اس مرتبہ اس طرح لگ رہا ہے کہ اس موف کے اندر کوئی سیریسنس ہے بلکہ چند تلویجن چینل کے اوپر جو ہمیں یہ پتہ لگ رہا ہے کہ ان کی جو انٹرنیشنل بیمز ہیں اس کے اوپر باقاعدہ طور پر ان کی کیمپین رن ہو رہی ہے ایڈوٹیزمنٹس کی شکل میں سب سے پہلے تو یہ بتائے گا کہ واقعی اگر اس تجویج پہ غور کیا جانا چاہیے یا آپ کے خیال میں یہ کوئی سیریس چیز نہیں ہے شکریہ منصور دیکھیں کسی بھی چیز پر غور کرنے میں کبھی بھی کوئی حرج نہیں ہوتا آپ کر لیں غور کر لیں ڈیبیٹ کر لیں ڈسکس کر لیں پہلی چیز اس میں کیا ہوتی ہے پاکستان میں جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا کیا موقف ہے بشمول حکمرہ جماعت پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ابھی کوئی بھی اس حوالے سے کوئی بات نہیں آ رہی آخر کیوں وہ عمران خان اس پارلیمانی نظام کے تحت وزیراعظم بنے ہیں ان کی جماعت اس پارلیمانی نظام کے تحت جو ہے حکمرہ ہے اور وہ اس ڈیبیٹ میں بالکل بھی حصہ نہیں لے رہے کیا کیوں میرا خیال ہے ان کا موقف آنا چاہیے باقی جماعتوں کا موقف جس طرح بھی آپ نے کہا کہ آ گیا ہے پیپلز پارٹی نے صرف کر دیا ہے ایون جو دیگر چھوٹی جماعتیں ہیں جو اس وقت اسیملی میں نہیں ہیں انہوں نے رد کر دیا ہے یہ ڈیبیٹ کیوں آتی ہے پاکستان میں دراصل سیاست ہمیشہ شجرہ ممنوع رہی ہے اور یہ آج کی بات نہیں ہے بہت پرانی بات ہے قانون لائے گئے جس میں کئی سو سیاستدانوں کو جو ہے وہ باہر کر دیا گیا سیاست سے 1949 سے آپ چلے جائیں آپ پروڈو میں چلے جائیں آپ ایبڈو میں چلے جائیں کون سے و کون سے قوانی نہیں لائے گئے سیاست سے آؤٹ کرنے کے لئے یہ نہیں نظام کا مسئلہ نہیں یہ سیاست سے ہی آؤٹ کرنے کے لئے پھر آپ نے کیا کیا تجربے کیے آپ نے تجربے کیے بیسک ڈیموکریسی کے آپ نے مارشللہ کو چھوڑ دیں مارشللہ کو ایک طرف رکھیں لیکن مارشللہ کے اندر سے کن نظاموں نے جنم لیا صدارتی نظام نے جنم لیا یو خان نے صدارتی الیکشن لڑا کیا ہوا جب وہ سیولین تھے سکسٹی ٹو میں جب مارشللہ ہٹایا اس کے بعد انہوں نے صدارتی الیکشن کیے پھر فاطمہ جنہ کو کیسے شکست دلوائی گئی تو وہاں کیا صدارتی نظام کامیاب ہوا جہاں منپلیشنز ہوں وہاں آپ صدارتی نظام لیا آئیں آپ پارلیمانی نظام لیا آئیں آپ کوئی بھی نظام لائیں جب تک آپ منپلیشنز پولیٹکس میں نہیں ختم کریں گے جب تک آپ کوئی بھی سسٹم کو بہتر نہیں کر سکتے پھر یہ بات ٹھیک ہے اپنی جگہ کہ سیاسی جماعتوں میں اجارہ داریاں ہیں سیاسی جماعتوں میں جمہوریت نہیں ہے جمہوریت کا خوقدان ہے یہ ساری باتیں صحیح ہیں لیکن پھر یہ بات بھی ضرورت ہے کہ سیاسی جماعتیں جب بھی اپنے آپ کو منظم کرنے کی کوشش کرتی ہیں ان کو توڑ دیا جاتا ہے ہم نے سیونٹی سیون میں مارشللہ لگنے کے بعد اس چیز کو دیکھا کہ آپ نے پولیٹکل پارٹیز کو نہیں چلنے دیا آپ نے ان کو توڑا آپ نے اکتوبر سیونٹی سیون میں الیکشن ملتبی کیے آپ نے اپنا ریفرینڈم کرایا اور خود جو ہے وہ صدر بن گئے چیپ مارشللہ ایڈمنسٹریٹر بھی رہے صدر بھی رہے ایک مجلس شورا بھی بنا لی پھر بھی چین نہیں آیا تو پھر ایک غیر جماعتی نظام لے آئے غیر جماعتی بنیادوں پر انتخابات کر آئے اس نے کن لوگوں کو جنم دیا اس نے ان لوگوں کو جنم دیا جن پر آج ہم یہ تنقید کر رہے ہیں کہ انہوں نے ہمارے نظام کو تحس نحس کر دیا تو وہ کس کی پیداوار تھے اور کیوں یہ چیز لائی کیوں گئی برازریوں میں پاکستان کے سیاسی نظام کو تقسیم کیوں کیا گیا تو یہ جو ایک سوچ ہے یہ اس سوچ کو ریفلیکٹ کرتی ہے کہ پاکستان میں کسی بھی طریقے سے پارلیمانی سیاسی نظام کو نہیں چلنے دیا جائے تاکہ ایک آثورٹیرین چیز آئے اس کے تحت ابھی تو یہ کہہ رہے ہیں اور یہ بات ٹھیک ہے کہ پریزیڈنچل دنیا بر میں بہت سے ممالک میں پریزیڈنچل فارم آف گرمنٹ ہے بہت سے ممالک میں سٹرونگ لوکل بارڈی سسٹم ہے یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں انٹینشن کیا ہے اور پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو بشمول حکمرہ جماعت کو اس بارے میں ایک کلئر کٹ موقع استیار کرنا چاہیے ارشاد بھٹی صاحب یہ مزہ صاحب کی جو آپ نے گفت کو سنی مزہ صاحب یہ فرما رہے تھے کہ وزیراعظم نے عمران خان صاحب نے ابھی تک اس سلسلے میں کوئی کومنٹ نہیں کیا لیکن ہم اس پہ ریسرچ کر رہے تھے اور ماضی کے اندر ہم نے دھوڑنے کی کوشش کی کہ کیا کبھی عمران خان صاحب نے صدارتی نظام کے حوالے سے کوئی کومنٹ کیا ہے we have been able to actually pin point that out اور ایک انٹیویو کے اندر ان سے یہ سوال کیا گیا تھا ماضی کے اندر یہ موجودہ ان کے دورے حکومت میں نہیں ہے یہ جو آخری الیکشن تھا اس سے پہلے کا انٹیویو ہے ناظرین جب عمران خان صاحب سے سوال کیا گیا تھا صدارتی نظام کے حوالے سے انہوں نے اس وقت کیا کومنٹ کیا تھا شاہد بھٹی صاحب میں یہ نہیں جانتا عمران خان صاحب آج بھی اب یہ خیالات رکھتے ہیں یا نہیں obviously جس طرح مضی صاحب کہہ رہے تھے ان کا کوئی latest comment نہیں آیا لیکن صدارتی نظام کے حوالے سے اس کی favor میں جو ایک argument آتا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اگر صدارتی نظام آیا بھی ہے تو وہ ایک dictator کے دور کے اندر آیا ہے کسی civilian حکومت کے انٹر وہ کبھی بھی نہیں آیا اور اس کو practice نہیں کیا گیا اور اگر ایک شخص اوپر بیٹھا وا اگر اس نظام کا ایک ناجائز فائدہ اٹھاتا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہی نہیں ہے کہ نظام کا مسئلہ ہے اس شخصیت کا مسئلہ ہے تو اس argument پہ آپ کیا کہیں گے دیکھئے سب سے پہلے تو صنعہ بچہ صاحبہ کی صحت کے لیے دعا کہ اللہ انہیں صحت دے اور عفض امان میں رکھے دوسری بات بھائی جان وہ شاکر شجاہ آبادی شاکر شجاہ آبادی کا شیر ہے اساں اجڑے لوگ مقدرہ دے ویران نصیب دا حال نہ پچھ تو شاکر آپ سے آنا ہے ساڑا چہرہ پڑ حالات نہ پچھ بھائی جان یہ نظام فیل ہو چکا ہے اور یہ نظام چلانے والی ساری جماعتیں چھوٹی بڑی جماعتیں فیل ہو گئی ہیں یہ مان لیں میں جمہوریت چاہتا ہوں سب سے پہلے میں یہاں سے بات شروع کرتا ہوں لیکن یہ شیموکریسی نہیں چاہتا یہ شائی خاندانوں کی شیموکریسی ہے یہ میں نہیں چاہتا اس پہ آگے جا کے آرگومنٹس کر لیں گے مجھے جمہوریت چاہیے یہ ذہن میں رکھیے گا مگر وہ جمہوریت جو باہر ہے وہ جمہوریت مجھے آڈٹ لیس جمہوریت نہیں چاہیے پفارمس لیس جمہوریت نہیں چاہیے یو ٹرنو والی جمہوریت نہیں چاہیے اور میرے اساس سے ذرائع آمدن سے زیادہ والی جمہوریت نہیں چاہیے میرے اساس سے ذرائع آمدن سے زیادہ تو تمہیں کیا مجھے ایون فیلڈ والی جمہوریت نہیں چاہیے سرے محلوں والی جمہوریت نہیں چاہیے بلیو می خدا کی قسم سچی بات بتا رہا ہوں لوگوں کے گھروں میں بھک ننگ ناچ رہی ہے لڑکیاں شریف لڑکیاں وہ کیا کیا کام کر رہی ہیں اپنے فیسیں دینے کے لیے اور باقی گھر کا خرچہ چلانے کے لیے وہ ایک الہدہ داستان ہے بھائی جان یہ جمہوریت چلانے والے کی خرابی ہے یا جمہوریت کی خرابی ہے لیکن یہ سچ ہے کہ کیا روٹی کپڑا اور مکان انیس سو ستر میں بھٹو صاحب کا نعرہ تھا آج بلاول بھٹو کا نعرہ ہے کیا صرف سندھ کو روٹی کپڑا اور مکان مل گیا ہے باقی چھوڑ دیں صرف سندھ کی بات کر لیتے ہیں یا بارہ تیرہ چودہ سال سے مسلسل ان کی حکومت ہے ایشین ٹائگر بنانا تھا نواز شیف صاحب نے تین مرتبہ آ چکے اور راجہ رنجیت سنگھ کے بعد پنجاب میں سب سے زیادہ حکمرانی ان کی کیا وہ بنا گئے ایشین ٹائگر اچھا کیا تبدیلی کا جو بٹن دبانے سے امران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ تبدیلی نہیں آ جاتی کیا امران خان صاحب ساڑھے تین سالوں میں اپنے اردگردی تبدیلی لاسکے ہیں جو اردگرد ان کے مافیاز بیٹھے ہیں جو کرپٹ لوگ بیٹھے ہیں اور جو ہر شاک پہ سائن عثمان بزدار بیٹھا ہے کیا یہ جمہوریت کا حسن ہے میری جمہوریت کا نہیں بھائی جان مجھے وہ چاہیے نظام کوئی بھی نظام کر لیں مجھے جمہوریت دیکھیں صدارتی مجھے میرے نام سے بھی ایک فیک ٹوئٹ گھوم رہا ہے کہ صدارتی نظام آنے والا ہے عوام تیار رہیں اور فلان کریں فلان کریں مجھے اس بحث سے کوئی لینا دینا نہیں کہ نظام کون سا ہے مجھے اس بحث سے لینا دینا ہے کہ کیا وہ میرا میں جب ہسپتال میں جاؤں مجھے دوائی دے گا میں تھانے میں جاؤں مجھے چھتر سے بچائے گا میں جیلوں میں جاؤں تو میری نوازشیف صاحب جیسے قیدی جیسی میرا نام پروٹوکول ہو لیکن مجھے کوئی انسان سمجھے گا میں اگر ہیٹلٹی سٹور پر جاؤں تو مجھے میرے بجٹ کے اندر چیزیں مل جائیں گی بٹی صاحب میں بجلی کا بل آئے تو میں سر پکڑ کر تو نہیں بیٹھوں گا مجھے بنیادی سہولتیں چاہیئے سر چورتر سال ہوگے مرشلہ تو ہی برے دکٹیٹر ہی برے صرف ایک منٹ منصور بھائی ایک منٹ صرف دکٹیٹر تو ہی برے مرشلہ ہی برا کھلائی مخلوق ہی بری سازشیں ہی بری یہ نہیں ہونا چاہیئے گیٹ چار بند کر دو سارا کچھ کر دو جو کرنا ہے لیکن یہ نپل پیتے جن کی میری ترقی نہیں ہو سکی ان کی ترقیاں ہو گئیں میرے ملک کے ادارے زمین بوس ہیں ان کے ادارے منافق ہو رہے ہیں میں سکڑ سکڑ کے دو مرلے کے مکان میں آگیا ان کے پاس تین سو کنال کا گھر پچیس زار کنال کا گھر بلاول ہاؤس سو کنال کے گھر کہاں سے آئے ہیں سر یہ پیسے کدھر سے آئے ہیں لوگوں کے پاس پیسے میرے پاس کیوں نہیں آئے سر کدھر سے آئے ہیں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں کدھر جا کے بیٹھے ہیں ایون فیلڈ میرا کیوں نہیں ہے سر پاکستان میں ایون فیلڈ کسی جمہوری ملک کے کسی جمہوری ملک کے وزیراعظم نے جو تین دفعہ جس کو عزت نام مقام دیا ہو اس نے امریکہ کے کسی صدر نے آکے برطانیہ میں گھر بنایا ہے یا برطانیہ کے کسی صدر نے امریکہ کے جا میں گھر بنا کر ارجدہ دے انہوں لاد دے نوریات پورا کرے بس کر دیں ہم لولی پاپ یہ جمہوریت کے احسن اقبال صاحب سے آخری دو جملے احسن اقبال صاحب کہتے ہیں جمہوری قوتیں کون سی جمہوری قوتیں اس ملک میں ڈکٹیٹر ہو اب سیولین ڈکٹیٹر ہو شرم کرو خدا کا خوف کرو یا فوجی عمریت آئیے یا سیولین عمریت آئیے یا فوجی ڈکٹیٹر آئیے سیول عمریت ڈکٹیٹر ہیں نواز شیف جمہوریت پسند سیازدان ہے شباز شیف جمہوریت پسند سیازدان ہے جو الیکشن سے ایک مہینہ پہلے وزیراعظم اور کبینہ کے نام فائنل کر چکے تھے مریم نواز صاحبہ جمہوریت پسند ہیں جو آڈیو کو چھوڑے جو ٹویٹر خموش ہو جاتا ہے اور پھر سارا سارا کچھ ہو جاتا ہے زرداری صاحب جمہوریت پسند دیں سندھ میں جا کے دیکھیں عمران خان صاحب اپنے اردگرد جمہوریت پسند دیں ان کا نیب پوچھے تو فیاد چودری صاحب کہتے ہیں توہین کر رہے ہیں نیب ان کی کوئی جمہوریت پسند نہیں ہے اور آخری بات پارلیمانی نظام کی مضبوطی ہے حسن اقبال صاحب چاہتے ہیں چھے چھے مہینہ نواز شیف صاحب پارلیمنٹ میں نہیں آتے تھے لندن زیادہ مرتبہ گئے پارلیمنٹ کام آئے سال 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 سینٹ نہیں آتے تھے چھے چھے مہینہ کابینہ کی اجلاس نہیں کرتے تھے یہ کس مہوں سے باتیں کرتے ہیں بس کر دو لولی پاپ یہ دینے بس کر دو اب وہ دو جس سے میری ضروریات پوری ہوں سنہ بچھا صاحبہ ارشاد بھٹی صاحب نے جن چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے غالباً یہ وہ چیزیں ہیں جو موجودہ نظام سے لوگوں کو اقتاہ دیتی ہیں اور وہ کہتے ہیں گھر تک وہ ڈیلیوری نہیں دے رہا جس کے لئے ہم جاتے ہیں ووٹ ڈالنے کے لئے دیکھئے میں پہلے بھی کہہ چکیوں جمہوریت وہ نہیں ہے جو بھٹی صاحب چاہتے ہیں یا وہ نہیں ہے جو سنہ بچھا چاہتی ہے یا وہ نہیں ہے جو مظربات چاہتے ہیں جمہوریت عوامی ایک رویہ ہے جمہوریت عوامی ایک فیصلہ ہے آپ کبھی عوام کے پاس جاتے ہی نہیں ہیں آپ کبھی عوام کی سنتے ہی نہیں ہیں آپ یہ ملوورنگ کرتے رہتے ہیں آپ اپنے مرضی کے لوگوں کو لے کر آتے ہیں اپنی مرضی کے لوگوں کو باہر پھیک دیتے ہیں اپنی مرضی کے لوگوں کو پھر لے آتے ہیں پھر اپنی مرضی سے لوگوں کو پھر باہر پھیک دیتے ہیں پھر آپ مرضی سے ایک اور پارٹی بلڈو کرتے ہیں پھر آپ ایک اور پارٹی کو انپاو لے کر آتے ہیں پھر وہ ہی مستیکس کرتے ہیں کیونکہ اس ملک میں ایکشل میں ڈیموکرسی ہے ہی نہیں تو یہ کہہ دینا کہ مارشل لاؤ نہیں ہے اس ملک میں یا اور صرف ہمارے ہاں اتنی ہی مارشل لاؤز آئیں گے میرا خیال ہے یہ غلط ہوگا میرا خیال ہے مارشل لاؤ تو کبھی مارشل لاؤ کو چھوڑ دی مجھے تو اسطلاح بھی نہیں پتا کہ میں اس کے لئے کیا بولوں کہ کوئی کنٹرول کوئی اور کرتا ہے ایکشن کوئی اور کرتا ہے بھگتا کوئی اور ہے کرتا کوئی اور ہے یہ عوام اور بھٹی صاحب اور مظہر ابباس اور سنا بچہ اور منصور علی خان صاحب کی جمہوریت نہیں ہے یہ میری پسند کی جمہوریت نہیں ہوتی جمہوریت جمہوریت ہوتی ہے اس کی کوئی اس کی اور کوئی تشریح کرنے کے مجھے ضرورت نہیں ہونی چاہیے اور اس ملک میں کتنا سائڈ دن ہے کہ ہم بیٹھ کے جمہوریت کے اوپر ایک لیکچر دے رہے ہیں یا ہم جمہوریت کے اوپر ڈسکشن کر رہے ہیں جس ملک میں جمہوریت ہے ہی نہیں جس ملک میں ہمیں پتہ ہے سدارتی نظام بھی تو جمہوریت ہی ہوتا ہے مطلب وہ بھی that is also democracy I'm coming to that آپ مجھے allow کیجئے میں صدارتی نظام جمہوریت میں تو عدم اعتماد بھی ہے جمہوریت میں تو پارلیمنٹ میں دو تہائی ایک سریعت سے چیزیں منظور ہونا بھی ہے جمہوریت میں تو یہ بھی ہے کہ آپ کسی کو پریشن نہیں کریں گے جمہوریت میں تو بہت کچھ ہے لیکن اس کو رہنے دیتے ہیں میں صدارتی نظام بھی آپ دیکھیں یہ رومر کیوں آتا ہے یہ آتا ہے آپ کے لئے چیک کرنے کے لئے کہ عوام کی وائبز کیا ہیں تو دیکھئے یہ نبز بھی اگر آپ نے عوام کی اس پر ٹیسٹ کرنی ہے تو یہ بھی کوئی کر رہا ہے تو مجھے بتا دیتے ہیں کونسی عوامی رائے اور کونسی democracy اور کونسی مطلب ہم کس کی بات کر رہے ہیں مطلب یہ ایک رومر آتا ہے اچھا جی let's see اس کی وائب لیتے ہیں اس کی ذرا فیل لیتے ہیں کیا ہوگا صدارتی نظام آئے گا تو یہ عوام کے سریعت کریں گی اچھا بھٹی صاحب کے سریعت کریں گی اچھا یہ کیا ہوگا اچھا میڈیا پر کیا ایسکاس ہوگا اچھا اس کی پاؤزروز آئیں گے اس کی نیکٹیف آئیں گے کیونکہ سمبڈی سمویر اس کنٹرولنگ یور ہول کنٹری مطلب وہ اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں اس ملک کو آپ اپنے ہاتھ میں نہیں رکھ سکتے ہیں اس ملک کو آپ کو ساتھ لینا پڑے گا آپ کو اس ملک میں لوگوں کو رد کرنا پڑے گا لوگوں کو خود اپنی مرجی سے لوگوں کو لانا پڑے گا آپ جب کسی سے اکتا جاتے ہیں ہم وہ باہر کا رسہ دیکھتے ہیں آپ جب کسی کو چاہتے ہیں آپ اس کو لے آتے ہیں جب آپ کو لگتا ہے کہ کلتی ہوگئی یا پھر ان کو چاہتے ہیں مجھے بتا دیں پاکستان بیپس پارٹی کی حکومت کیوں گئی تھی مجھے بتا دیں مہمو گیٹ کا طریقہ وجہ کیا تھی مہمو گیٹ کی کوئی آپ کو وجہ ندر آ رہی تھی کیا عوام شرکوں پر تھی کیا یہ تمام طرح چیزیں ہو رہی تھی ٹھیک ہے ان کے دور میں پرابلمز تھی ان کے پرابلمز لوڈ شیڈنگ تھی اب آپ مجھے بتا دیں نون لیک کی حکومت میں کیا تھا پانیما پیپرز really is that the basis of sending somebody home and that is something that orchestrated by عوام آپ کو لگتا ہے یہ عوام نے فیصلہ کی ہے یہ عوام فیصلہ کر لیتے ہیں کہ آپ ان کی پلیٹلٹس کاؤنٹ آنے پر آپ ان کو لندن پھیج دیں یہ عوام فیصلہ کر لیتے ہیں آپ جہانگیر خان ترین کو نسٹی دے دیں اور آپ اس کو جانے میں استثنہ دے دیں یہ آپ کو کون رائٹ دیتا ہے یہ رائٹ کون دے رہا ہے عوام دے رہی ہے تو اب یہ بیٹھ کے رونے کا مقام ہی ہے کہ عوام کا تو کوئی تعلق ہی نہیں جی یہ جو لے کر آئے ہیں جنہوں نے مسلط کی ہے تو ان کو تو چھوڑ دیں جن پر مسلط ہوئے ہیں ان سے تو پوچھ لیں جن پر ان سے تو پوچھ لیں ان کا کیا حال ہے ان کا کیا پرسانے حال ہے وہ کیا کیسے جیتے ہیں کیسے مرتے ہیں کیا کھاتے ہیں کیا پیتے ہیں کھا بھی سکتے ہیں کیا کھا سکتے ہیں یہ لوگ کس قسم کے لوگ ہیں مطلب جن کو یہ مطلب within four walls ہمارا future decide ہو جاتا ہے عوام کا آجی آو جی جمہوریت ٹھپا مارو جی جمہوریت آگئی چلو جی آو جی بوٹ رگنگ کرتے ہیں جمہوریت آگئی پلیز یار یہ لولی پوپ یہ دینا بند کریں کہ جمہوریت آئی ہے جمہوریت کبھی نہیں آئی ایسی جمہوریت ویسی جمہوریت ایسی جمہوریت تیسی جمہوریت doesn't mean anything سنا جس تو سمرائز what you're saying is کہ basically آپ صدارتی نظام لگائیں یا موجودہ پالیمانی نظام ہو basically اس پورے سسٹم میں جو fundamental flaws ہیں جب تک وہ دور نہیں ہوں گے جو مرضی نظام آجائے وہ ڈیلیور نہیں کرے گا جی fundamental reason یہی ہے کہ آپ مجھے بتا دیں whose choice is عمران پھان whose choice was PMLN in the first year whose choice was it to continue regardless of the corruption cases whose choice was it was it ہماری choice تھی کیا ہماری چوئی تو آج یہ آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں یا کسی سے بھی کیوں پوچھیں پھر ان سے پوچھیں جو ایچیلی میں اس کے مطلب جو آکی ٹیکٹس ہیں جنہوں نے یہ پورا پلان بنایا ہے جو آج بھی سمجھتے ہیں کہ وہ کسی پلان کے مطابق اس ملک کو چلا سکتے ہیں کسی نظام کو لاکھیں اس ملک کو درست کر سکتے ہیں اس ملک کا جو بیڑا گھر کا آپ لوگوں نے کر دی ہے جنہوں نے بھی کیا ہے ان کو بھی باتا ہے انہوں نے کیا ہے آپ ایون فیلڈ سارے مہل کو پلیز کرپشن سے ریلیٹ مت کریں ہم اور بہت ساری چیزوں کے نام لے سکتے ہیں جو ہم نہیں لیں گے کیونکہ ہم میوٹ ہو جائیں گے اس لیے ہم اسی بھی بگیتے ہیں ایون فیلڈ والے کرپٹے ہیں سارے مہل والے کرپٹے ہیں باقی تو سب یہاں پر پرشتے رہتے ہیں ناظرین سنا بچھا نے میوٹ بعد کے ایک قطع طور پر ہم میوٹ نہیں ہوں گے اور اس سے بہتر ہے کہ ہم یہاں پر بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گئے بات ہو رہی ہے صدارتی نظام کے حوالے سے جو آج کل بحث چل رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اب تو یہ معاملہ جو ہے مناشنل اسیمبلی تک بھی پہنچ گیا ہے اسین اقبال صاحب کی جانب سے آج اس چلے میں قدارداد بھی جمع کرائے گئی ہے مزر صاحب یہ جو کچھ بھی آپ نے سنا سنا بچہ صاحبہ نے اپنے آگیومنٹس دیئے کہ بھئی ایک فنڈمنٹل فلو ہے گاڑی بے شک نہیں چل رہی صحیح طرح نہیں چل رہی اس کے رنگ پسٹن بیٹھے ہوئے ہیں اس کے شاکس نہیں کام کر رہے ٹائر اس کے پنکچر ہیں لیکن اصل مسئلہ گاڑی کے ساتھ نہیں گاڑی کے ڈرائیور کے ساتھ ہے کہ اس کا سٹیرنگ ویل دراصل میں کسی اور کے ہاتھ میں ہے اب چاہے آپ صدارتی نظام لائیں یا پالیمانی نظام لائیں جب تک سٹیرنگ ویل اصل حکمران کے ہاتھ میں نہیں آئے گا تب تک یہ نظام ڈیلیور نہیں کرے گا لیکن ارشاد بھٹی صاحب کا آرگیومنٹ بھی بڑا جائز ہے کہ جناب اصل بات یہ ہے کہ عوام تک وہ جس کے گھر تک وہ ڈیلیوری نہیں پہنچ رہی گورننس نہیں پہنچ رہی وہ کیا سوال کرے پھر نہیں بلکل ٹھیک ہے میں بھٹی صاحب کے آرگیومنٹ کو رد نہیں کرتا وہ بیسک آرگیومنٹ یہی کر رہے ہیں نا کہ جی کوئی بھی نظام لے آئیں اب مسئلہ یہ ہے کہ پالیمانی نظام کو آپ چلنے نہیں دیتے اور صدارتی نظام کی کوئی کھل کر بات نہیں کرتا یعنی سوشل میڈیا پہ آپ کر لیں سیاسی جماعتیں ڈیبیٹ کریں نا اگر عمران خان کیوں لیا اگر عمران خان سمجھتے ہیں یا ان کی پارٹی سمجھتی ہے کہ صدارتی نظام بہتر ہے تو پھر آپ صدارتی نظام کے لیے کیمپین کریں آپ لائیں ترمیم کریں آئین کو صدارتی کر دیں اردی نظام ڈیموکرٹک طریقے سے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں نواز شریف صاحب نے ایک مرتبہ یہ کوشش کی تھی نائنٹی نائنٹی سیون میں انہوں نے کوشش کی تھی ایک ترمیانے کی جس میں وہ امیر المومنین بننا چاہتے تھے اب مجھے بتائیں دو خاندانوں کا اکثر ذکر ہوتا ہے اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ خاندان جو ہے یہ گیٹ نمبر چار کی پیداوار ہے تو اب میں اس کا بنیادی ذمہ دار کس کو قرار دوں اور پھر وہی گیٹ نمبر پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہر سیاستدان گیٹ نمبر چار کی پیداوار ہے تو پھر میں کس کو اضام دوں کس کو بنیادی ذمہ داری کس پہ ڈالوں نے اور اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ صدارتی نظام بھی گیٹ نمبر چار کی پیداوار نہیں ہوگا تیہ تو یہ کرنا ہے نا کہ جن کا کام سیاست میں نہیں ہے وہ سیاست کیوں کرتے ہیں میرا کام ہے کہ میں پارلیمانی نظام چاہوں یا میں صدارتی نظام چاہوں یا میں کوئی بھی سسٹم چاہوں لیکن جن کا یہ کام ہے ہی نہیں ہم مجھے بتائیں یہ بالکل ٹھیک ہے کہ شریفوں نے کھربوں روپے بنا لیے سیاست میں کون لوگ لائے تھے آپ کو پتا ہے کہ وہ چار لوگ کون تھے جو گئے تھے میاں شریف کے پاس ایک گرگیڈیر تھے ایک دو جنرلز تھے ان کو راضی کیا کیا گیا جی آپ اپنے بچوں کو سیاست میں لے آئیں اتفاق فاؤنڈریز آپ کے حوالے اس طرح تو اور اس کی وجہ آج تک کوئی کیوں نہیں بتاتا کہ ان کو لانے کی وجہ کیا تھی بھٹو کا خوف تھا ستتر میں الیکشن مزدوی کیے اکتوبر میں اس لیے کہ بھٹو دوبارہ آجاتا تو مصیبت آجاتی اس کے بعد آپ تو تجربات کرتے رہے اور اسی وجہ سے وہ چیزیں آپ نے نہ اسمول سے جاگرداری نظام ختم کیا آپ نے اسمول سے نہ ٹھیکیداری نظام ختم کیا آپ نے اسمول سے نہ سرداری نظام ختم کیا تو وڈیرہ شائی کا سسٹم جب رہے گا اور وڈیروں کو پنہ دی جاتی رہے گی تو پھر آپ صدارتی نظام لے آئیں یا پارلیمانی نظام میرے اور بھٹی صاحب کے بنیادی مسائل حل نہیں ہوں گے ٹھیک اس لیے یہ بات تیہ کرنی ہے کہ جی میں چاہوں بھٹی صاحب چاہیں سنہ چاہیں منصور چاہیں یا وہ ہزاروں لاکھوں لوگ جو سوشل میڈیا پہ ایکٹو ہیں وہ چاہیں لیکن یہ تیہ کرنا میرا کام ہے میرا کام ہے کسی گیٹ کا کام نہیں ہے کہ وہ یہ تیہ کرے کہ پارلیمانی نظام چاہیے کہ صدارتی نظام چاہیے ارشاد بھٹی صاحب دونوں کا آرگیومنٹ وہی آتا ہے کہ نواز شریف کے اوپر تنقید بھٹو خاندان کے اوپر تنقید لیکن اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ جو ان کو بناتے ہیں جو ان کو لے کر آتے ہیں اگر یہ آپ کے لیڈر وہی سے منفیکچر ہوتے رہیں گے اسی فیکٹری سے آتے رہیں گے دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سنا بچہ صاحبہ نے باتیں کی بلکل میں اگری کرتا ہوں ان سے اور میں آپ کے پروگرام میں کئی مرتبہ ہم مذر صاحب ہم اکٹھے بیٹھ کے یہ بات کر چکی ہیں کہ جس جج کے اساس سے اس کے ذرائع آمدن سے زیادہ ہیں پلیز اس کا اتصاب کریں اسے اکاؤنٹیبل کریں جس جرنیل کے اساس سے اس کے ذرائع آمدن سے زیادہ ہیں پلیز اس کو اکاؤنٹیبل کریں اس کی باز پروش کریں اسے سزا دیں اور جس سیاستدان سیاستدان پہ کیوں ہم ایول فیلڈ سر محلوں کی بات کرتے ہیں کیونکہ یہ ہم سے ووٹ لیتے ہیں یہ جمہوریت کی بوڑے ہیں یہ نہیں کہتے کہ ہم مارش اللہ کی پیداوار ہیں یہ نہیں کہتے یہ کہتے ہم سیولین بالا دستی کی جنگ لڑ رہے ہیں ہم جمہوریت کی جنگ لڑ رہے ہیں ہم ووٹ کو عزت دو کی جنگ لڑ رہے ہیں ہم انقلاب اور مضاہمت کے لیے نکلے ہوئے ہیں اور ہم آپ کی حقوق کے لیے نکلیں گے یہ ہمارے محافظ ہیں یہ ہمارے یہ پارلیمنٹ جس کو کہتے ہیں کہ سپریم کہو عزت کرو خود نہیں کرتے یہ علیدہ بات ہے لیکن یہ کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس میں یہ خود بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ہم بھیجواتے ہیں ووٹ دے کر یہ ایک علیدہ بیس ہے اور بڑی لمبی بیس ہے کہ عوام کو گلمرائز ہم نے کتنا کیا ہے عوام کا اصل وائس سامنے آتی ہے کہ نہیں آتی عوام نے کتنی مرتبہ اصل دیا لیکن سو کارڈ ہے تو صحیح نہ پھر جب یہ مجھے چیٹ کرتے ہیں آپ ڈیل لے کر کبھی جدے کبھی لندن نکل جاتے ہیں یہ کبھی ان کے جب پینتیس والیمز دس والیمز آتے ہیں ان کے کبھی سرے مہلیون فیلڈ نکلتے ہیں ان کے پاس کوئی جب یہ جب اسمبلی میں جھوٹ بولتے ہیں یہ جب عدالتوں میں جال سازی کرتے ہیں یہ جب کہتے ہیں کہ میری تو کوئی جداد نہیں پھر چوتھے دن اپنے پونے کروڑ کے اساس سے جمع کروا دیتے ہیں یہ پھر اس وقت مجھے دکھ ہوتا ہے اس وقت مجھے لگتا ہے کہ نہیں یار چارل گیٹ تو بند کر دو نا اگر مجھے لے جانا ہے ساتھ تو میں بھی چلتا ہوں جا کے ہم تالہ لگاتے ہیں لیکن یہ ان کا کیا کریں ان کو کیسے تالہ لگا کے بان بان کریں یہ اس جمہوریت اور اس جمہوریت کو چلانے والوں کو ایسے ہی ہم کھاد اور پانی دے رہے ہیں کہ جیسے کیکر کو کھاد اور پانی دیں کہ اس پر انگور لگیں گے جیسے پشاور کی بس میں بیٹھ کے کہیں کہ ہم لاہور جا رہے ہیں نہیں کر سکتے ان کو سو سال اور موقع دے دو یہ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے اندر ان بلٹ وہ پرزہ ہی نہیں ہے جو جمہوریت ہو بٹی صاحب سوال ایک لے لیجے سوال لے لیجے وہ بیسکلی جو آرگومنٹ مزہد صاحب دبی بھی فرمایا انہوں نے کہا بلکل آپ تنقید کریں شریف خاندان پر بھی کریں سب پر کریں جو وہ بلکل آپ کا رائٹ ہے لیکن آپ اصل پرابلم جو ان کے پیچھے کھڑی ہے وہاں تک نہیں جا رہے وہ ان کے اوپر اصل پرابلم تو وہاں شریف خاندان کو لایا کون نواز شریف کو سیاست میں کون لے کر آیا کیوں انٹریڈیوز کر آیا گیا کس طرح اس کو لانچ کیا گیا اصل مسئلہ تو لیڈروں کی لانچنگ کا ہے جو ہر دس سال کے بعد یہاں پہ ایک نیا لیڈر لانچ کر دیا جاتا ہے تیار کر کے میڈیا کی سپورٹ سے ہر قسم کی سپورٹ سے اس کو تیار کر کے آپ کے سامنے لائے جاتا ہے کہ لے جناب نیا لیڈر صاف سترا اس پہلے سے بھی زیادہ طاقتور جس طرح ایک سرف کا اشتہار ہوتا ہے کہ جی وہ نیا آگیا ہے لیمبو کی طاقت سے بھرا اور پہلے سے بھی زیادہ طاقتور آپ کے کپڑوں کی سفیدی جو ہے اور بھی زیادہ چمکتی بھی نظر آئے گی اصل مسئلہ تو یہ ہے یہ تو شروع میں منصور بھائی میں بات کر چکا ہوں کہ مارشللہ گیٹ نمبر فور خلائی مخلوق سازشیں اور جو دائرہ کار سے نکل کر اگر آپ اپنے دائرہ کار سے نکل کر کوئی کرتے ہیں تو ہے رکنا چاہیے ختم ہونا چاہیے اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں لیکن سر میں صرف میری بات یہ ہے کہ بھٹو صاحب کو سکندر مرزا صاحب نے لانچ کیا آیوب خان کے دور میں وہ لانچ ہوئے اس کے بعد ان کی سٹرگل ہے ٹھیک ہے جوڈیشل مرڈر ہوا ٹھیک ہے لیکن بھٹو کیا بھٹو صاحب کے بعد زرداری صاحب جنہوں نے جو آقل بھی کہہ رہے تھے فرمولے بنانے والے مجھ سے رابطے میں کیا کبھی عوام نے ان سے کہا ہے کہ ان کو رد کر کے تو سائیڈ پہ کر دیں مان لیا سندھ میں تو ابھی بھی حکومت ہے نا مذر صاحب کا آرگیومنٹ یہ بھی وزن ہے کہ پپل پارٹی چاروں صبحوں میں تھی اب سندھ میں ہے نواز شیف صاحب پتہ ہے کہ دو ڈکٹیٹر ان کی زندگی میں آئے ایک زیولاک اس کی پیداوار تھے دوسرے مشرف صاحب ان کے ساتھ ڈیلیں کر کے نکل گئے تو کیا ہم نے کبھی اس پہ رییکٹ کیا ہے پھر یہ کیوں جمہوریت کی بوڑیں بنتی ہیں یہ جمہوریت نہیں سر پھر جمہوریت کو جب میں جمہوریت کے خلاف بات کرتا ہوں تو اصل دکھ مجھے ان پر ہوتا ہے جمہوریت برا نظام نہیں ہے جمہوریت ہر جگہ ڈیلیور کر رہی ہے کبھی ہمارے ہوں ہوئے کہ دو اینکیں زیادہ اگر ڈیکلئر نہ کریں اور اس کا اکاؤنٹبل ہو کنیڈین وزیراعظم اکاؤنٹبل ہے کبھی ہوئے کہ ایک سینڈوچ نہ کھانے پر اسمبلی کی رکنیت چلی جائے کبھی ہوئے سرکاری ہیلیکاپٹر استعمال کرنے پر پیسے دے اور مافی بھی مانگنی پڑے یہاں تو فضائی ہیلیک کیٹرنگ ہوئی اور انجیلینا جولی آئی یوسف رضا گرانی صاحب نے سرکاری ہیلیکاپٹر بھیجا کے بچوں کو لے کے آئے تصویریں کھچوانی ہیں اور آج سائن عثمان بزدار نے ٹنگا بنا دیا ہے سرکاری ہیلیکاپٹر کو کبھی یہ ہوا ہے کہ زیادہ اپنے حلقے میں زیادہ خرچنے پر ممبرشپ ختم ہو جائے جیسے برطانیہ میں یہ ہوا ہے کبھی پرنس ہیری کل کی خبر باقی چھوڑ دیں پرنس ہیری نے کل عدالت سے رجوع کیا ہے لندن میں کہ مجھے برطانیہ میں سیکیورٹی پولیس سیکیورٹی نہیں دی جاری حالانکہ میں نے یہ پیشکش بھی کی تھی کہ اخراجات سارے میں خود دوں گا برطانوی حکومت نے کر دیا اصل شہزادہ ہمارے ہاں نقلی جلی شہزادے اور ان کے پروٹوکول دیکھیں سر یہ نظام کب ہوگا میرا بچہ کب یا تو میرے بچہ میرے گھر میں جو بلاول ہے اس کو بھی بلاول جتنا پروٹوکول دو میری بیٹی جو مریم ہے یا میری بہن جو مریم ہے اس کو بھی اس مریم جتنا دو اچھا پھر یہ ہم میں سے نہیں ہیں جو مجھے سب سے زیادہ دو کہ ایلیٹ کیپچر ہے عمران خان ہو زرداری صاحب ہو نواز شیف پانٹ پیسد کا ایلیٹ کیپچر ہے وہ کر جاتے ہیں انہیں نہ کبھی ہمارے جیسے مسائل کا سامنا رہا ہے انہیں ہم سے کوئی سروکار نہیں ہیں دو جملے آخر میں نواز شیف صاحب جیل میں تھے مریم نواز صاحبہ کے کتنے ٹوئٹ آئے اور اس حکومت نے کس طرح ٹریٹ کیا اور ان عدالتوں نے کس طرح ٹریٹ کیا کیا مریم نواز صاحبہ کا کبھی ایک ٹوئٹ دیکھا ہے عام قیدی کے بارے میں کسی عام قیدی کے بارے میں کیا عدالت کو کسی عام قیدی کے بارے میں اتنا ترپدہ دیکھا ہے کیا ساڑھے چھ گھنٹ امران خان نے کسی عام قیدی کے لیے اجلاس بلائیا کا بینہ کا فریال تالپور صاحبہ پر مقدمہ بنا بلاور بھٹو صاحب نے پریس کانفرنس کی اور شرم کرو عورتوں پر مقدمے بناتے ہو اس ملک میں کتنی عورتیں جیل میں ہیں کبھی بلاور بھٹو صاحب نے اس طرح پلٹ کر دیکھا ہے کیا فریال تالپور اور مریم نواز صرف دو ہیں اس ملک میں عورتیں باقی کوئی عورت نہیں ہیں کیا بلاور اکیلہ اس ملک میں ہے جو اس کو باقی کوئی بلاور نہیں ہے ہم کیوں قدموں سے ننگی ہیں ہمارے کیوں کپڑے اتر گئے ہیں ہمارے گھر میں کیوں بھوک ننگ ہے میرا یہ سوال ہے مجھے کوئی نہیں اسٹیبلشمنٹ کا بند کرو کھیل لیکن ان کا بھی بند کرو کھیل یہ جہ جمہوریت کے جو ٹوپی ڈرامے کر کے ہمیں اپنے ست نسلیں انہوں نے بنا لیے سمار لیے ہیں اور ہمارے یہاں کچھ بھی نہیں ایک صرف بریک لیتے ہیں بریک کے بعد صنابو اچھائیوہ کے سامنے بھی آرگیومنٹس رکھیں گے کہ پرابلم یہ ہے کہ جو لوگ جمہوریت کے سپورٹر بنتے ہیں ان کی پرفارمنس بھی اس طرح کی نہیں ہے کہ لوگوں کو جا کے بتائے بھی جا سکے کہ جناب جمہوریت کے لیے کھڑے جمہوریت جو ہے آپ کو ڈیلیور کر کے دے گی اصل مسئلہ یہ بھی ہے مزید بار کرتا ہی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا اس موجودہ نظام کے حق میں اور اس کی مخالفت میں ہم لوگ مختلف دلائل سن رہے ہیں اس سلسلے میں ارشاد بھٹی صاحب نے یہ فرمایا کہ جناب جب یہ سسٹم مجھے نہیں ڈیلیور کر کے دے گا اور جو لوگ جمہوریت کے سپورٹر ہیں یہ جمہوری لیڈرز جو مسطمیق نون، عمران خان یا بلاول بھٹو صاحب ہیں جب یہ ایک عام آدمی کی فکر نہیں کریں گے صرف اپنی فکر کریں گے تو پھر میں اس نظام کے خلاف ہی بات کروں گا حسن نصار صاحب ایک سینے تجزیہ کار انہوں نے چند دن پہلے ایک پروگرام کے اندر بڑی سخت بات کی اس موجودہ نظام کے حوالے سے کیا فرمایا انہوں نے ایک لپ آپ نہیں چھلا سکے کسی ٹیکنیکل وجہ کی ٹیکنیکل وجہات کی وجہ سے سنہ بچہ صاحبہ بیسیکلی میں کوٹ کر دیتا ہوں حسن نصار صاحب یہ فرما رہے تھے جو جمہوریت کا نام لے اسے گولی بار دینی چاہیے سمٹنگ لائک داٹ میں اگزیک ورٹ تو نہیں مجھے یاد لیکن انہوں نے بھی اپنا ووٹ جو ہے وہ اس موجودہ نظام کے خلاف دیا اب میرا سوال اور جو اشارت بھٹی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ کسی عامر کو آ جانا چاہیے یا مارشل لاؤ لگ جانا چاہیے لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ جو موجودہ لیڈر ہیں یہ اس سسٹم میں رہتے ہوئے یہ سسٹم ان کو سپورٹ کرتا ہے اور یہ ہمیں کبھی بھی پروائیڈ یہ کسی قسم کی ہمیں فیسیلٹی پروائیڈ نہیں کریں گے اپنی گورنس سیکھ نہیں کریں گے کیونکہ یہ کرپ نظام ان کو سپورٹ کرتا ہے جی منصور پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے کھرموں بنا لیے شریف نے بنا لیے اور بلاب البھٹو صاحب نے بنا لیے درداری صاحب نے بنا لیے سوئیس اکاؤنٹس بھی ہیں سارے محل بھی ہیں کیا صرف انہوں نے ہی کھرموں کمائے ہیں کیا سیریل سیمنٹ پروپرٹی بیکری یہ تمام تر بزنسز میرے ہیں آپ کے ہیں اس پر بیکھی آپ کے تینوں ہی ادارے اور بہت سارے چیزوں کو بھی کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جو الیٹس پروپرٹی ہے اس کا بڑا سٹیک کس کے ہاتھ میں ہے کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان تمام تر چیزوں کی جج صاحبان جو ریٹائر ہو جاتے ہیں ان کے پاس کتنی گاڑیاں ہیں تمام تر چیزوں کو ہم نے یہ بنا دیا ہے کہ آپ نے اس پر بات نہیں کرنی ہے this is mute moment اور میں mute moment صرف آپ کے پروگرام کے لیے نہیں کہہ رہی but this is a mute moment ہم اس بحث کو اس بہاؤ کے ساتھ بہنے ہی نہیں دیتے ہم فوراں یہ ایک ڈیم بیل کر دیتے ہیں کہ یہ بحث اس طرف نہ جائے کیوں نہ جائے اگر آپ سمجھتے ہیں اس ملک کا زوال corruption ہے تو پھر corruption over the across the boat ہونی چاہیے پھر کون فوجی اور کون نہیں اور کون جج اور کون میڈیا اور کون آنکر سب کی کریں آپ سب کی کریں مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ کرتے ہیں selective accountability اور یہ ہی آپ کا problem ہے اور ڈیل جو جدہ چلے گئے بھائی کوئی جدہ ایسی چلے گئے ایک دم سے جیل کی سلافوں سے نکلے اور جدہ چلے گئے بھائی وہ ایک عمل ہے جس کے لیے کوئی گیا ہوگا انہوں نے گیٹ کھلا ہوگا جیل کا اس کو نکالا ہوگا جہاز میں دیا ہوگا کوئی بات ہوئی ہوگی انہوں نے کہا ہوگا انہوں نے کیا ہوگا میں کہہ رہی ہوں بھائی آپ ایک دفعہ تجربہ کریں چلیں آپ لے آئے نوازشری کو اب اس کو عوام کے پاس چھوڑ دیں چلیں آپ نے پیداوار اپنی آپ کی ہے آپ نے تجربہ کر لیا چلیں صحیح چل رہا ہے اب آپ نے ان کو آپ کی ego نہیں ان کو allow کرتی کہ آپ ان کو رہنے دیں پھر آپ کو لگتا ہے کہ ہماری اور دیکھیں ہر جو ہمارے جو محافظ ہیں ہمارے سرودوں کی وہ بالکل حق بجانے بہن لیکن وہ بھی ہمارے پیسے ہی ہیں اگر وہ بھی بناتے ہیں تو وہ بھی ہمارے پیسے ہیں اگر جو رشری بھی پیسے بناتی ہے تو وہ بھی ہمارے پیسے ہیں صرف پولنٹیشن کے پاس ہمارا پیسے نہیں جاتا سر ہمارے پیسے تمام در ٹیکسز کے نیٹ میں ان کے پاس بھی جاتے ہیں تو بیسیکلی کوئی کہاں ہی سے بھی کھائے پیسہ تو میرا ہے تو پیسہ از از سٹیزن میں یہ حق رکھتی ہوں کہ میں اپنے پیسے کا حساب لے سکوں کیا میرا پیسہ صرف شریف خاندان نے ڈبویا ہے کیا میرا پیسہ صرف زرداری خاندان ڈبویا ہے اگر یہ بات سچ ہے تو اس بات پر ہمیں بحث ختم تر دنی چاہئے پھر ان کو لے سزائیں لیکن آپ لوگ نہیں کریں گے بکہ آپ کو خود چاہیے اور دیکھئے اس وقت کوئی کیا میڈیئٹ کرے گا کیا نہیں کرے گا اب آحالات یہ ہو گئے ہیں اور اس حکومت کی کمبختی کہہ لیجئے کچھ اور کہہ دیجئے اس کا صرف مسئلہ یہ ہے کہ یہ نا اہل ہیں شاید نواز شریف صاحب کے لئے کچھ ہمیں سوچنا پڑتا کوئی ہمیں اور لوگوں سے رابطہ کرنے پڑتے کچھ اور کرنے پڑتے ناکامی مسئلہ آئی ایم ایف کے سامنے جھکنے کا مسئلہ کس کس چیز کا مسئلہ نہیں ہے ان کے اوپر تو بہت سارے ریزنز آئید ہو جاتے ہیں جس کے بعد بنیاد پر آپ سمجھتے ہیں کہ چلیں جی آدم اعتماد کی بنیاد پر خان صاحب جا سکتے ہیں بکوز وہ ڈیلیور نہیں کر رہے مجھے بتا دے تمام سر حکومتیں اسی وجہ بنیاد پر گئی ہیں کیونکہ وہ نہ ہیل تھی کیا وہ کیٹر نہیں کر رہی تھی یا گیس نہیں آرہی تھی یا مہنگائی ہو رہی تھی یا پیٹرل نہیں تھا میرا کہنے کا مقصد صرف یہ ہے جو ہماری سرودوں کی حفاظت کرتا ہے وہ بھی محبے وطن ہے لیکن جو بھارت سے ٹریٹ کھولنا چاہتا ہے وہ بھی محبے وطن ہے جب تک آپ ان بورڈرز کو آؤٹلائن کر کے نہیں بتائیں گے ہمیں یہ بتا دیا جائے گا یہ بغاوت کر رہا ہے یہ ہماری نیشنل یہ ہماری جیو پولٹیکل سیچویشن کی وہ سنگینی کو نہیں سمجھ رہا بھائی جیو پولٹیکل سیچویشن تو برکانو خاصل کی بھی ہے بھائی تو مطلب کیا کریں مطلب کہنے کا مقصد یہ کہ ان چیزوں پر بیس کر کے آپ حکومتیں نہیں بناتے اور حکومتیں بگاڑتے نہیں یہ اگر سمجھ آجائے تو بڑا آسان ہے مظہر صاحب اگر ہم اس موجودہ سسٹم کی ہی بات کریں اور ہم ایک ایک نظر در اور اس اپوزیشن کے اوپر ڈالیں تو یہ وہی اپوزیشن ہے جس کے بارے میں پچھلے تین ہفتے سے ڈیلوں کی باتیں چل رہی ہیں کہ جناب ڈیل ہوئی ڈیل نہیں ہوئی ان کی کوئی ملاقات ہوئی یا ملاقات نہیں ہوئی ہم موجودہ حکومت پہ تو بے شک تنقید کریں لیکن ان فارملوں کے تحت ان ڈیلوں کے تحت اس کے بعد بھی کوئی بھی اگر حکومت آتی ہے عمران خان صاحب کے جانے کے بعد تو آپ کے خیال میں یہ موجودہ پارلیمانی نظام ڈیلیور کرنا شروع ہو جائے گا دیکھیں منصور یہ غیر جمہوری سیاستدان ہیں یہ جمہوری سیاستدان نہیں ہیں یہ بات یاد رکھیں یہ سیاسی جماعتیں غیر جمہوری سیاسی جماعتیں انہوں نے اپنے اندر کبھی بھی جمہوریت کو میرا تو کبھی بھی اس پہ دو رائے نہیں رہی ہیں میرا پرابلم یہ نہیں ہے میرا پرابلم وہ ہے جو ان لوگوں کو پرموٹ کرتے ہیں آپ اس ملک میں آپ اس ملک میں کسی طاقتور مارشللہ ایڈنسٹریٹر کو لے آئیں آپ اس ملک میں کسی بہت برپور پارلیمانی جمہوری نظام کو لے آئیں کیا کوئی بھی اس ملک کے سردار کی جہاں بیٹھک ہے اس تک پہنچ سکتا ہے کیا اس ملک میں جب بھی اور حسن نصار صاحب کی آپ نے بات کی حسن نصار صاحب تو دوہزار اٹھارہ کے بعد بھی عمران خان کو سپورٹ کرتے رہے ہیں آج بھی کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں وہ تو پالیمانی نظام کی بات کرتے ہیں وہ تو جمہوری نظام کے سردار پائیں کیوں کرتے ہیں پھر اور جہاں تک فائرنگ اسکورٹ کی اس ملک میں لوگوں کو مارا گیا ہے جب انہوں نے جمہوریت کی بات کی ہے لوگوں کو فانسی چڑھائی گیا ہے جب اس ملک میں جمہوریت کی بات کی ہے لوگوں کو کوڑے لگائے گئے ہیں جب اس ملک میں آزادی صحافت کی بات کی ہے تو جو حسن نصار صاحب بات کرتے ہیں اس میں اس ملک میں عمل درامت اس پہ رہا ہے ایوب خان کے دور میں بھی رہا ہے اور جردالزیولک کے دور میں بھی رہا ہے تو اس ملک میں لوگوں کو فانسیاں بھی ہوئی ہیں اوڑے بھی لگائے ہیں اب سر عام فائرنگ اسکارٹ کے سامنے بھی کھڑا کر دیں تو ایسے لوگ ہوں گے جو فائرنگ اسکارٹ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے لیکن وہ پھر بھی جمہوریت کی بات کریں گے وہ پھر بھی آزادی صحافت کی بات کریں گے تو یہ آرگومنٹ نہیں ہے آرگومنٹ یہ دیں کہ کیا صدارتی نظام میں اس ملک میں جاگردارہ نظام ختم ہو جائے گا کیا صدارتی نظام میں اس ملک میں سرداری نظام ختم ہو جائے گا ٹھیکے داری نظام ختم ہو جائے گا وڈیرہ شائی کا نظام ختم ہو جائے گا نہیں ہوگا اس لیے کہ اس ملک میں وہی قوتیں اس قسم کے لوگوں کو پروٹیکٹ کرتی ہیں کہ ہمارے سامنے یہ آرگومنٹ آئے کہ جی یہ لوگ جو ہے یہ جمہوریت لائیں گے بلکل نہیں لائیں گے یہ لوگ اپنی بادشاہی رکھیں گے اپنی بادشاہت رکھیں گے لیکن یہ جائے گی ساری چیزیں ایک پروسس سے آپ امریکہ کی تاریخ پڑھ لیں آپ برطانیہ کی تاریخ پڑھ لیں آپ فرانس کی تاریخ پڑھ لیں آپ تمام ممالک کی تاریخ پڑھ لیں جہاں آج جمہوریت مستقیم ہے یہ اتنی آسانی سے نہیں آئی اس میں بڑی لوگوں کی قربانیاں رہی ہیں بہت 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 بڑا حاج رہا ہے اس سے بعض چیزیں آتی ہیں آئے 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 بریک لیکن میرے خیال بریک پہ جانے سے پہلے جو اب تک میں نے آرگومنٹ سنے ہیں اس میں ایک بات ہے کہ چتنے بھی اس کے اندر سٹیک ہولڈرز ہیں اس پورے نظام کے اندر یہ سب ہی جمہوریت کے لئے کوئی کام نہیں کر رہے لیکن فرق صرف یہ ہے کہ ہمارے تمام تجزیہ کاروں کے نظر میں اس کا جو سب سے بڑا ویلن ہے کسی کی نظر میں کوئی ہے اور کسی کی نظر میں کوئی ہے مزید بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ دیکھیں ناظرین ویلکم بیک آفٹر در بریک صدارتی نظام کے حوالے سے جو تجاویز آج کل سوشل میڈیا کے اوپر گردش کر رہی ہیں اسی کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں ارشاد بھٹی صاحب آپ آپ سے جو گلا ہے اور مجھے لگا ہے اگر میں غلط کہوں تو یہ دونوں تجزیہ کار مجھے کریک کر دیں گلا دونوں کی جانب سے یہ ہے کہ آپ سیاستدانوں کو تو برا بلا کہتے ہیں کہ جناب یہ ڈیلیور نہیں کرتے لیکن سیاستدانوں کے جو پیچھے طاقتیں ہوتی ہیں ان کے اوپر تجزیہ کرنے کے حوالے سے ان کے اوپر تنقید کرنے کے حوالے سے آپ دو قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں اصل مسئلہ ان کی طرف سے ہے وہ ہمیں غلط سیاستدان غلط لیڈر ہمیں دیتے ہیں جس کی وجہ سے نظام کا بیڑا غرق ہوتا ہے اس نظام کو چلنے دیں اپنا ٹائم گزارنے دیں یہ اس قسم کے لوگ اس قسم کے جو گندے انڈے ہیں وہ اس سسٹم میں سے آہستہ آہستہ خود ہی نکلنا شروع ہو جائیں گے سر بڑی میرے بار نہیں اگر اس پروگرام میں مسلسل ہر مرتبہ بات میں نے اسٹیبلشمنٹ اور فوج سے شروع کی ہے کہ بند کریں گیٹ نمبر چار نہ دیں ہمیں گندے انڈے ولیتی انڈے یا دس ہی انڈوں کی تو بات ہی نہیں ہے تو گندے انڈے ہمیں آپ دے رہے ہیں آپ کا مہربانی آپ کا شکریہ آپ نے ان کو گندے انڈے کہا ہمیں دیں ہی نہ نا ہمیں دیں کیوں تو میں میں آپ کے ساتھ ہوں آپ کے ساتھ ہوں اپنی بہن کے ساتھ ہوں قابل اترام سنہ بچہ صاحبہ کے ساتھ ہوں نہ دو بھائی پلیز ہمیں گندے انڈے نہ دو اسٹیبلشمنٹ صاحب پلیز میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہمیں گندے انڈے نہ دو اور آپ آپ یہ کھیل نہ کھیلے انڈے ہی نہ دے جی بچے دیں بچے انڈے بچے دونوں نہ دیں اچھا اب آ جائیں اب آ جائیں اس پہ اس پہ آ جائیں ہاں یہ سچ ہے منصور سنہ اور مذہر بھائی کئی مرتبہ اس پہ کر چکے ہیں بلیو میں مارشلہ کے حق میں نہیں ہاں میں یہ کہتا ہوں کوئی جینورن مارشلہ ہی لگ جائے یار اس ملک میں خدا کے لیے اگر جینورن جمہوریت نہیں ملتی وہ مارشلہ والے آتے ہیں وہ جمہوریت کے لیے چل پڑتے ہیں جمہوریت والے آتے ہیں وہ ادھر عامریت کے لیے چل پڑتے ہیں مارشلہ نہیں ہونے چاہیے فوج کو سیاست میں حصہ نہیں لینا چاہیے لیکن اس فوج سے بلیو میں پتہ نہیں کیوں یہ میرا ان بیلٹ ہے میں اس پہ آپ ساروں سے اور قوم سے معذر چاہتا ہوں مجھے بڑی محبت ہے یہ میرے اندر ہے کہ مجھے ان سے محبت ہے پیار ہے مضبوط فوج مضبوط پاکستان مضبوط فوج اچھا اب آجائیے اس پہ یہ جو حسن نصار صاحب کا سارے کلپ چلا رہے ہیں لیکن مجھے ایک بات میں کبھی کسی نے سوال کیا اس بات کے کہ بھٹو اور پیپلز پارٹی کے لیے جیل جانے والے حسن نصار زیولہ کی جیلیں کٹنے والے ایمکی ایم کے ساتھ ان کو عوامی نمیندو کی طرف موڑنے والے اور الطاف حسین کے تھنک ٹینکر ایک دور میں تھنک ٹینک رہنے والے حسن نصار طریقہ انصاف کے مین تھنک ٹینکروں میں سے ایک حسن نصار جو کنٹینر پر بھی نظر آتے تھے اور عوام کے لیے ساری عمر رونے والے حسن نصار صاحب نکلی دودھ سے نکلی مرچوں سے نکلی لیڈرشپ سے نکلی ساروں کو اس سے کرنے والے آج کیوں کہہ رہے ہیں آج کیوں اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ جو جمہوریت کا نام لے اس کو فائرنگ سکوارڈ کے آگے کھڑا کر دو کیوں حسن نصار صاحب کا کوئی کسی پلاٹ پر قبضہ ہو گیا ہے حسن نصار صاحب کا کوئی پلازہ نکل آیا ہے حسن نصار صاحب نے کوئی نواز شیفز یا زرداری صاحب یا عمران خان نے پیسے نہیں دیئے یا روک لیئے حسن نصار صاحب کو جمہوریت نے کیا دکھ پہنچایا ہے یہ وہ سوال ہے جو میرے اندر بھی ہے یہ وہ سوال ہے جو حسن نصار صاحب کے اندر بھی ہے اور اس سوال کا جواب کون دے گا مان لیا ولن تو ہم نے تیار کا لیے سنہ صاحب کی نظر میں ایک ولن ہے مظر صاحب کی نظر میں دوسرا ولن ہے میری نظر میں تیسرا ولن ہے ان سارے ولنوں کو اکٹھا کریں چوک پہ چوک پہ کوڑے ماریں ان ولنوں سے ان ولنوں سے جان چھڑوائیں لیکن یار خدا کے لیے میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں جھوٹ مت بولیں منافقت نہ کریں آپ کے پاس کہاں سے آتا ہے یہ سارا کچھ یار کہاں سے آتا ہے اٹھارہ سال سے آپ نے علاج ہمارے اسپتالوں میں نہیں کروایا آپ کا کوئی کھانا ہم سے نہیں ملتا آپ کا رہنا سہنا ہم سے نہیں ملتا اب ہم کیا کریں کس کے پیچھے نظر میں دفعا مجھے ٹائم کی کمیرہ مجھے ٹائم کی کمیرہ سنہ بچہ صاحبہ جنرل آسم باجوا کا ہمیں ایک کیس پتا جاتا پیزا کا آپ نے بتاتے ہیں کہ کس کا ہے میں نہیں کہہی کہ غلط ہے یا صحیح ہے i have great respect for him لیکن اگر وہ صحیح ہے تو اس کو ڈسکاس سکرنا چاہی گئے میں کہہ رہو میڈیا میں منزل شاہ د風ہ ملے لیکن you have to keep going I'm in my last minute now مزار صاحب مزار صاحب چیز تو یہ کہ حسن نسار صاحب کے حوالے وقت قابل اعترام ہیں ان کے حوالے سے جو بھٹی صاحب نے بات کی میرا ایز ایم آبزیورور ایز ایپ پولٹیکل اینلیسٹ میرا یہ کام ہے ہی نہیں کہ میں کسی تنگ ٹینک کا حصہ بنو میرا یہ کام نہیں میرا کام یہ ہے کہ میں ایک اصول کو جو جو اصول ہے اس کو سامنے رکھوں ٹھیک ہے انہوں نے اپنی ایک چیز سامنے رکھی ماضی میں انہوں نے کوئی دوسری چیزیں سامنے رکھی تھی اپشن کیا ہے اپشن یہ ہے کہ وہ سارے لوگ جو صدارتی نظام کے حق میں ہیں وہ کوئی پانچ دس لاکھ کا مجمع اکھٹا کریں اور یہ ایک ڈیموکریٹک طریقہ ہوگا اور جائیں ڈی چاپ کے سامنے مظاہرہ کریں اور کہیں کہ صدارتی نظام نافذ کیا جائے کریں نا یہ صرف سوشل میڈیا پہ بات کرنے سے مسئلہ نہیں حل ہوگا مسئلہ حل نہیں ہوگا بہت بہت شکریہ صرف مائی ٹائم از اب مزد صاحب سنا بچہ صاحبہ اور ارشاد بھٹی صاحب ناظرین پوری ڈیبیٹ آپ نے سنی فیصلہ آپ نے کرنا ہے اگلے ہفتے دوبارہ مناقرد ہوگی اللہ حافظ